ہجری سال جو ہے یہ چودہ سو پنٹالیش شروع ہے اس مہینے کے حوالے سے اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جن کا تعلق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے ایمان کو ہر مسلمان کے ایمان کے لیے میعیار قرار دیا گیا ہے کہ جو بھی ایماندار ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے یہی کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا یہ ایمان ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کی طرح کا ہے تو وہ تمہارا ایمان ہے فرمایا فین آمنو بمثل ما آمنتم اگر تم اس طرح کا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے فقد اختداؤ تو یہ میعار ہے کہ تم حدیت یافتہ ہو اس لیے ہمارے سامنے صحابہ کی تاریخ ان کی صیرت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کیسا تھا جس کو اللہ رب العالمین نے حدیت کے لیے معیار قرار دیا تاکہ ہم بھی اس طرح کا ایمان اس طرح کی قیفیات اس طرح کی زندگی کو اپنا سکتے ہیں صحابہ کی ایک کثیر قداد ہے لاکھ سے اوپر جماعت ہے ان میں سے بعد جلیل القدر صحابہ ہے جن کے نامِ نامی عصوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس طرح قداری ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں یہ اعزاز مل جانا کوئی آسان نہیں ہے کہ کسی کے عمل کو حدیت کے لیے معیار قرار دے دینا اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا صحابہ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا بدل دیا ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا ایمان سے پہلے کیا تھے اور ایمان کے بعد کیسے ہو گئے یہ ہے سلچیت ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفہ الثانی جنہوں نے تقریباً ساڑھے دس سال تک حکومت کی ہے اور ان کے حکمرانی کی مثالیں آج غیر مسلم بھی دیتے ہیں ہندستان میں نیرو نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر عمر بن خطاب جیسا ایک خلیفہ اور پیدا ہو جاتا ساری دنیا کے اندر اسلام بھیل جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالی کوئی عام انسان نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ سے دعائیں کر کر کے حاصل کیا دعا دو آدمیوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کیونکہ آپ غیب دام نہیں تھے کہ ان میں سے کون اچھا ہے آپ کی نظر میں طاقتور لوگوں میں اس وقت دو آدمی سے ایک ابو جال ایک عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اشترہ دعا کرتے یا اللہ جو تجھے محبوب ہے ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے دے دے اس کو دارہ اسلام میں داخل کر دے یعنی نہ صرف یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بلکہ اس دعا کے بعد اللہ کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کا انتخاب بھی وہ عمر جو دشمنی میں اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن جب ایمان لائے ہر مکہ میں رہتے ہوئے بھی مسلمانوں نے کسی حد تک اپنے آپ کو آزاد تصور کی کوئی سے پہلے سرعان بیت اللہ کے سین میں عبادت نہیں کر سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایمان لانے کے بعد پھر مسلمان سرعان بیت اللہ کے سین میں نبات پڑھتے تھے عبادت یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبوبکر شدیق کے بعد خلیفہ ہوئے اور ان کی خلافت ایک ایسی خلافت تھی انہوں نے بائیس لاک مربع میل کے اوپر حکومت کی بائیس لاک مربع میل کوئی تھوڑی جگہ نہیں ہوتی اس میں پاکستان جیسے تین ملک آ جاتے ہیں اتنی بڑی مملکت تھی جس کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی لیکن سادگی کی انتہا ہے آج اسی بائیس لاک مربع میل مربع کئی ملک سعودی عرب شام ہے فلسطین ہے دبئی ہے شارجہ ہے اور متعدد ملک 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 تقسیم ہوئے یہ سارا ایک ملک تھا اور ایک خلیفہ ایک خلیفہ لیکن اس کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں وہ شخص جو پیغمبر تو نہیں ہے اسے الہام ہوتا ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو واقع تن ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا متعدد ایسی خواہشات جو حضرت عمر نے کی اللہ رب العالمین نے اسی کے مطابق قرآن مجید عادل کر دی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا یقیناً کوئی ایسا شخص ہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے الہام کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کے دل کے اندر بات ڈال دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دل میں اللہ تعالی باتیں ڈال دیتی پیغمبر کے دل میں اللہ بات ڈال لے تو وہ وہی ہے اور اگر پیغمبر نہ ہو کوئی اور ہو اس کے دل میں اگر کوئی القا کرے اللہ تو وہ الہام ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کوئی الہام ہوتا تھا اور اتنا روب اتنا روب ہر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی حیبت روب سے ڈھتا تھا حدیث میں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم اپنے گھر میں تھے ازواج متحارات آپ سے گریلو خرچے کے حوالے سے بات کر رہی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ کی ایک حیثیت ختم الرسول امام الانبیاء کی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر بھی تھے شہر اور بیوی کے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چلتے تھے ازواج متحارات نے بعد اپنے مطالبے کی آواز بعض اوقات کچھ ہوتی ہو جاتی اچانک دروازے پر دست ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے پوچھا کون فرمایا عمر آپ نے فرمایا آجاؤ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت عمر کو اجازت دی عورت ازواج متحارات وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں جا کے چھپے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اندر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے ہسنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے آبتے ہی پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا اضح اللہ سن نا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی خوش اور رم رکھیں جس طرح آپ کس وقت خوش ہے کیا بات ہے کوئی خاص بات ہے فرمایا تیرے آنے سے پہلے اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا جیسے ہی تم آئے ہو یہ سب اٹھ کر اندر چلی گئی ہیں تیرے روب کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی خود بھی نبی صلی اللہ علیہ سلم کے سسر تھے آپ اضواج متحرات سے کہنے لگے کہ تم کس طرح ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہو کہ مجھ سے تو خوف زدہ ہو رہی ہو اللہ کے رسول سے نہیں تم ڈرتی نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا عمر اللہ نے تیرہ ایک الگ روب رکھا ہے تیرہ تو اللہ نے اتنا روب رکھا ہے اگر کسی راستے پر سمنے سے شیطان آ رہا ہو دوسری طرف سے تم آ جاؤ شیطان بھی تیرے روب کی وجہ سے وہ رستہ تبدیل کر لیتا کوئی معمولی شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی روکو اللہ رب العالمین نے بلا جلال عطا فرمایا تھا یہ روب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور یہ روب ویسے نہیں نہیں آسل ہوتا دو وجہ سے ایک آدمی کا اللہ روب بڑھا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا روب اتنا تھا اتنا تھا آپ نے فرمایا نصر تو بے روب میری اللہ تعالی نے روب کے ساتھ بھی مدد کی ہے اچھا گیا کس طرح فرمایا ابھی میں اپنے دشمن سے ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہوں اتنا سفر جتنا ایک مہینے میں سفر ہوتا ہے تو وہی سے اللہ رب العالمین دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیتے ایک مہینے کی مسافت وہ کیوں تھا اللہ کے رسول ختم الرسول امام الانبیاء تھے اور یہ چیزیں دیم اور علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواب دیکھے ایک خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی اتنی کمیز پہنی ہوئی کچھ نے اس سے بھی چھوٹی کمیز پہنی ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں میں دیکھا عمر کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمیز اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین کے اوپر گسیٹی جا رہی تھے لمبی کمیز تھی یہ آپ نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے جس قدر خواب میں کوئی شخص اپنے آپ کو لمبی تمیز میں دیکھے اسی قدر وہ دین دار اور جس قدر چھوٹے قبلوں کے در دیکھے یا ننگا دیکھے اسی طرح بے دین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دین داری کی طرف بخیارہ فرمائے دوسرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کہ مجھے دودھ دیا گیا میں نے دودھ پیا اتنا اتنا دودھ پیا حتی اس دودھ کے اثرات میرے ناخنوں میں نظر آنے لگے پھر میں نے وہ دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا پھر اس دودھ کو عمر بن خطاب نے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی گئی فرمایا اس کی تعبیر علم ہے جو میں علم لے کر آیا ہوں اس علم کا بہت بڑا حصہ عمر بن خطاب حصر کرے یہ روب ویسے نہیں پیدا ہوتا ہر وہ شخص جو دیندار ہے صاحب علم ہے اللہ اس کا روب لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتے اور روب بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس روب کے اندر احترام ہوتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے اس کی باق پر توجہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کمے سے پانی نکار رہے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ڈول کی رسی پکڑ لی حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اس ڈول کے ذریعے کوئے پانی نکار آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ جو پانی نکار رہے تھے اس کے اندر کمزوری تھی پھر ان سے حضرت عمر بن خطاب نے رسی پکڑ لی جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے رسی پکڑ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ڈول بڑا ہو گیا ڈول بھی بڑا ہو گیا ہے اور حضرت عمر بن خطاب بڑے مضبوط مہنتی آدمی کی طرح اس کمہ سے مسلسل پاری نکالتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر کیا تھی آپ نے زندگی کے اندر یہ خواب دیکھ لی کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے اور ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے بعد دو ڈائی سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہی پھر اس کے بعد سارے دس سال تک حضرت عمر بن خطاب خلیفہ رہی اور وہ دور کفار کے لیے دہشت کا دور تھا لوگ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی بہادری اور جرت اس سے خوف زدہ تھے وجہ اس کی وہی علم دین اور صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین نے اور جو بات کی فرمایا عمل میں تو قریبا حضرت عمر ہمارے جیشری تھے ہم بھی نمازیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھتے ہم بھی روزے رکھتے وہ بھی روزے رکھتے ہم بھی تحجیز کی نماز پڑھتے وہ بھی تحجیز کی نماز پڑھتے لیکن ان کا روح بہت زیادہ تھا ان کا مقام بڑا بلند تھا ان کو الہان ہوتا تھا صحابہ سے پوچھا کیوں آپ نے کیا اندازہ لگایا فرمایا کہ ہم نے جو ان میں بات دیکھی وہ دنیا داری سے بے رقبتی کرتے تھے ان کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھے وہ ہر کام آخرت کے لئے کرتے تھے دنیا کے لئے نہیں کرتے یہی وجہ ہے شہابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ان کو حج کرتے دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جمرات کو کنکر مار رہے اور خلیفت المسلمین امیر المومینین عمر بن خطاب نے جو لباس پینا ہوا ہے اس کے اوپر بارہ پیوند لگے ہو اور ان میں سے بعد پیوند چمڑے گئے مسلمانوں کا خلیفہ ہو بائیس لاک مربع میر کے اوپر حکومت ہو اور اپنا لباس ایسا کہ لباس کے اوپر بارہ بارہ پیوند لگے ہماری کیا حسیت ہے ہماری کوئی حسیت نہیں نہ دینی نہ دنیا بھی لیکن ہمارے کپڑوں پر تو ایک بھی پیوند نظر نہیں آتا کیوں ہم نے اس طرح دنیا سے بے رقبتی نہیں کی جس طرح کی بے رقبتی عمر بن خطاب نے کی اس بے رقبتی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ مقام دی اور صحابہ کا اولین مقصد مسابقت تھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا قرآن مجید کی عید کا یہ ٹکرا فستویق الخیرات اس کا عملی نمونہ تھا نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہی کوئی صحابی تاریخ کے اندر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس نے دنیا داری میں مقابلہ کیا میرا اچھا لباس ہو میری اچھی سواری ہو میرا اچھا گھر ہو صرف ایک ہی تھا مساقط نیکی کے اندر نیک کاموں کے اندر کہ میری نیکیاں زیادہ ہے یا دوسرے کی نیکیاں زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کو جو سب سے بڑی حسرت زندگی میں رہی وہ یہ تھی کہ کسی وقت میں نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤ اس کے رسلہ خرچ کرو میرا کاروبار اچھا تھا ان دنوں میں نے کہا آج میں مصابقت لے جاؤں گا ابو بکر صدیق بھی آج اتنا نہیں خرچ کر سکیں جتنا میں خرچ کروں گا دل ہی دل میں یہ بات کر گھر گیا گھر سے آدھا مال لے کر دوسری طرف ابو بکر صدیق آئے وہ بھی مال لے کر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کا رخی قدیل کر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کے آئے ہو ابو بکر صدیق کتنا لے کے آئے آپ نے پوچھا کہ عمر اپنے گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ابو بکر تم اپنے گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ابو بکر صدیق نے کہا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا مال میں گھر کے چھوڑ کے آیا آدھا میں آپ کے پاس لے آیا مجھا ابو بکر آپ فرمائے اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا گھر میں سب کا سب لے کر آپ کی خدمت میں آگیا ہوں گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ میری حسرت ہی رہ گی کہ کاش میں اس مقام کو پہنچ سکوں جو ابو بکر صدیق کا اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب کا مقام یہ ان کی مسابقت دنیا کے لئے ہوتی تھی یہ سب چیزیں کس لئے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ بَآَمَنْتُمْ بِهِ موسیقی